موسیقی 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 ہماری گزارش اپنے تمام عالی حکام سے ہیں کہ ایسے غریبوں کو ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے تو طاقتوار اس کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے اس وقت ٹیم جنر میں نقاب موجود ہے جس مزلوم لڑکی کے گھر اور اس کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں اتنا بڑا ظلم ان کے ساتھ کس نے کیا اور کیا ہوا تھا حقیقت کیا تھی جب بتائیے کیا ہوا تھا آپ کی بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کام کرنے کے لئے گھر سے گئی تقریباً وہ آٹھ نو بجے گھر سے نکلتی تھی اٹھارہ طریقہ واقعہ ہے اٹھارہ طریقہ واقعہ ہے میں جب اس کو دوبارہ آٹھ بجے لینے کے لئے گئی تو وہ کہتے ہیں کہ آج یہ گھر آئی نہیں ہے وہ عادل وغیرہ اس کا مامو ذات چچا میرے میاں کا مامو کا بیٹا ہے وحید اور جو وہ ہے اس کا بھتیجہ دونوں چچا بھتیجہ میری بیٹی کو کہہ کر گئے ہیں کہ تمہاری ماما کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ حسبتال ہے تو آؤ تمہیں حسبتال لے جائیں تو وہ حسبتال لے کر نہیں گئے وہ کہیں اور اس کو جگہ پہ لے گئے اس کے ساتھ تشدد کی ہے اچھا یہ بتائیے کہ جیسے اب بتا رہی ہیں کہ وہ جو آپ کا ریلیٹیو ہی لگتا ہے لڑکا وہ آپ کی بیٹی کا کزن ہوا ایک کزن تھا اور ایک چچا لگتا تھا پاکستان میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے بلکہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پنجاب کمیشن آن سٹیٹس آف وومن کے مطابق مطابق خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں پارہ فیصد اضافہ ہوا ہے خواتین کے ساتھ ہونے والے اس گھناونے فیل کو کیسے رکا جا سکتا ہے اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے ٹیم جرمین غاب نے بات کی مہرے قانون بقاس اپریس خان سے سب سے پہلے اس مجرمانہ باغیانہ صفاقانہ اور وحشیانہ اقدام کی جتنی بھی مضمت کیجئے وہ کم ہے اس طرح کے سانحات اور حادثات دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم احلاقی گراوٹ کے ان حدوں پر آن کھڑے ہیں اور یہ جو ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ جرم کرتے ہوئے جن کا ضمیر ملامت نہیں کرتا اور ان کے خات نہیں کامتے یعنی ان کی ٹانگیں نہیں لرس تھی کہ آپ نے ایک چھوٹی سی مسوم تیرہ سال کی بچی کے ساتھ وہ بھی کسی باپ کی بیٹی تھی کسی بائی کی بہن تھی آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ آپ تیرہ سال کی بچی کے ساتھ ایک گینگ ریپ کمٹ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے باغیان اور مجرمانہ سوچ کے خامل مجرمان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں تاکہ کل کلا سوسائٹی میں کوئی بھی ایسا شخص جو یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی کی بیٹی کی اسمت دری کرے گا وہ کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرے گا تو اسے یہ معلوم ہو کہ پاکستان کی لا انفورسنگ جلسز پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی کورس ایسے کسی بھی شخص کو جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اکویٹل نہیں کریں گے ان کو رہائی نہیں ملے گی اور ان کو جو ہمارے پاکستان پینل کورڈ کے سیکشن تین سو چھتر کے اندر سزائے موت رکھی گئی ہے ریپ کی پنشمنٹ ان کو سزائے موت دی جائے گی ان کو پھانسییں دی جائیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر ڈیٹرن پنشمنٹ کے پرنسیپل کو ننسی ایٹ کریں اس کو پرویل کریں اور ایسے لوگوں کو سپیشلی جو درندہ صفت لوگ ہیں جو جانور ہیں جو حیوان ہیں جو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے اور کبھی تیرہ سال کی بچی کے ساتھ کبھی یارہ سال کی بچی کے ساتھ کبھی نو سال کی بچی کو یہ ریپ کا نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں ان کے مو کالے کیے جائیں وہ برگل آ کے لے گئے تھے جی وہ اس کو برگل آ کے لے گئے تھے کہتے تھے ہم تمہیں محسطہ لے کے گئے جا رہے ہیں اور کوئی بیران جگہ تھی میری بچی کو بھی نہیں پتا اور ہمیں بھی نہیں پتا میں جب آٹھ بجے اس کو لینے کے لیے گئی ہوں تو وہ باجی کہتی ہیں ادھر نہیں آ جائی ہے وہ کہاں پہ لے گئے اسو کیا ہوا اس کو پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں ہے جگہ کا نہیں پتہ میں بچی کو بھی نہیں جگہ کا پتہ ایک سہلی چیز تو میں یہ کہوں گی کہ ایکچلی یہاں پر بہت سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے اب شاید میڈیا کے اوٹھ سے جس سے زائر بات ہے آپ کو بھی اس کیس کا پتہ چلا میڈیا کے اوٹھ سے تھوڑے سے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے ہیں ایک تو پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں ایسا کوئی وفوع ہو جائے تو ایک فیملیز جو ہیں ہماری آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سسائیٹی کس قسم کی ہے تو ایک فیملیز کا اپنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر ان کو اس طرح لگتا ہے کہ ینگ لڑکیاں ہیں اس کا بچی کی شادی نہیں ہوگی یا اس کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہوں گی یا یہ ہے کہ ہم کیا تھانے کا چیری اور اس طرح کی چیزیں کریں گے اور بڑے بہت ایشیوز ہوتے ہیں تو اس لئے ریپ کیسز تو ایکشلی بہت کم ویسے ہی ریپورٹ ہوتا ہے جتنے اصل میں خدا نہ اصل جو پاکستان میں ہوتے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فیملی کے پریشر کر رہا ہے ایک معاشرے کا پریشر ہوتے ہیں اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے اور اگر وہ ریپورٹ ہو جائے تو آپ کو بتا ہے ہمارا تو کئی دہا میڈیا بھی جو ہے حالانکہ یہ ایک ایتھیکل جانلیزم کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے اردو اخبارات میں تو ہمیشہ ریپ سروائیور کا نام بھی ہوتے ہیں اس کی فیملی کا بھی اکثر بتا دیتے ہیں کئی دہا تو اس کی لوکیشن بھی دے دیتے ہیں کوئی یعنی کا ایڈریس یا کس جگہ پہ تکے وہ آئیڈنٹی فائی ہو جاتے ہیں حالانکہ دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی ریپ سروائیور کا نام اس کی جازت کے بغیر یا فیملی اور اگر وہ مائنر ہے تو پھر تو ویسے بھی نہیں دیتے ہیں تو خیر بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی ویدہ سے میرے تو خیال میں یہ نہیں کہ زیادہ بڑھے ہیں ریپورٹ زیادہ زیادہ ہونے شروع ہوئے اور وہ خاص طور پر میڈیا اور سوشل میڈیا کی ویدہ سے ہوئے ورنہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے تھے لیکن پہلے تھا تھوڑا سا وقت فرق تھا تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کور اب ہو جائے ظلم کے شکار کیا انہوں نے ان دریندوں کو فانسی دونی چاہیے ان کو فانسی دونی چاہیے ہم تب خوش ہیں میں اللہ کام سے اپیل کرتی ہوں کہ ان کو فانسی دیں بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے یہ بتائیے کہ کوئی دشمنی تھی کوئی دشمنی نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا میری تو بچی ہیں ہم نے کیا کسی سے لڑنا کیا جگڑنا میرا میاں خود بوڑا آدمی ہے یہ ناظرین جیسا کہ یہ مسلم بچی کی والدہ بتا رہی ہیں کہ انہی کے اپنے ریلیٹیوز نے اس بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے اسے ترندگی کا نشانہ بنایا ہے اور ایک گینگ ریپ کا ایشو بن رہا ہے یہاں پر اور اس پہ ہماری یہی گزارش ہے کہ اس مسلم خاندان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے جو عمر بتا رہی ہیں بچی کی بہت کم عمر ہے اور گھر کے کام کاج کر غریب لوگ ہیں یہ اصل میں گھر کا کام کاج کر کے یہ اپنا گھر کا خر چلا رہے ہیں لیکن بڑا ظلم کیا گیا ان کے ساتھ ہماری یہی گزارش ہے کہ اس مسلم خاندان کو انصاف ملنا چاہیے اچھا اب یہ بتائیے مجھے کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ کب سے کام کر رہی تھی مطلب میرے ساتھ کام پہ جاتی تھی یہ بیس بچیس دن ہو گئے میں نے ایک گھر میں لگوایا تھا تو وہیں سے انہوں نے راستے میں اس کو آتی جاتی تھی یہ نہیں تھا کہ نہیں بس انہوں نے راستے سے بتا نہیں کیا ان کی شیطانی آئی ہے کیا بات تھی کیا شیطانی تھی ان کے دل میں تو وہ اس کو لے گئے ہیں ہمارے رشتے داری تھے تین جو تھے وہ اس کے دوست تھے ان کے دوست تھے ان کے ہمیں نام کا پتہ ہے ان کے ہم گھر کا پتہ ہے لیکن تین لوگوں نے بیل کروا لیا ہے جو دو لوگ ہیں وہ فرار ہیں پولیس کو یہ ایکشن نہیں لے رہی ہے تیرہ سالہ لڑکی کے ساتھ پانچ افراد کا گینگ ریف ٹیم جنبرگاہ بنی مسلوب خاندان کی آواز اس کو ورگل آکے لے گئے تھے ظلم کا شکار کیا انہوں نے ہمارے رشتے داری تھے اس کو ٹانگیں مارتے رہے ہیں اس کو تھپر مارتے رہے ہیں جب آئی ہے ان کے مو سوچے ہوئے اس کو نشان پڑے ہوئے تھے تو تاب اس کا پھر میڈیکل ہوئا ہے میڈیکل میں پھر بتایا گے کہ اس کے بچی کے ساتھ یہ ہوئا ہے میری چھوٹی سی بہن ہے زیادتی کا شکار بنی ہے میری بہن ہمیں بس اتنی سباتیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں تین دن ہو گئے رات کے ہماری نیندیں اڑ گے ہماری بچی ڈرتی ہے روتی ہے ہماری بہن لاش کی آلت میں ہمیں ملی ہے ہم لوگ بہت گربر سے گو جائے رہے ہیں ممہ جاتی تھی کام پہ اور وہ چھوٹی بچی سال جاتی تھی پورا خرچہ ہو سکے اور اب انہوں نے یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے کہ ہم لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے روز رات کو تین دن ہو گیا پولیس کو یہ اکشن نہیں لے رہی ہے اب یہ بتائیے کہ جس نے اغواہ کیا اور آپ کی بیٹی کو سلم کا شکار بنا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ چچا اور بھتیجہ دونوں چچا اور بھتیجہ میرے میاں کا مامو کا بیٹا ہے سگا چچا اور بھتیجہ دونوں ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں رشتہ دار میرے میاں کے رشتہ دار میرے میاں کا مامو کا بیٹا ہے اور وہ ہی آپ کی بیٹی کو گھر سے لے کے گیا ہے گھر سے نہیں لے کر گئے جاتے وہ چلی گئی ہے کام پہ جاری تھی تو مطلب کہ میں نہیں چھوڑنے گئی اس کو کام پہ وہ خود ہی گئی ہے تو اس کو راستے میں سیاستے کہا دیا پولیس ایف ایر آپ نے کام پہ کروئی ہے یہ ملت تھا نا ملت پارک میں کوئی تعاون کری ہے پولیس پولیس تعاون بس شروع شروع میں جب ہم نے وہ دھنہ دیا ہے چونک یتیم خانے میں تھوڑا بہت تعاون کی ہے اب وہ بیل پہ بیل کروا رہے ہیں تین لوگوں کی بیل ہو گئی ہے دو لوگ جو بین ہیں وہ مفرور ہیں وہ جے کسی کو بھی کسی ایک بندے کو بھی گرفتار نہیں کیا پولیس نے نہیں نہیں یہاں پر ایک ظلم کی اور ظلم کی انتہا ہے جو ہم اپنے پرگرام جنم بے نکاب میں بے نکاب کر رہے ہیں کہ ایک تو غریب کی بچی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر ان کو اوگیتا ہے کہ تھانے اور کچاری کے چکروں میں گھما دیا جاتا ہے جیسا کہ یہ بچی کے والدہ بتا رہی ہیں کہ پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے شروع شروع میں تھوڑا تعاون کیا وہ بھی تب تعاون ہوا جب پولیس کو پریشر تھوڑا سا دیکھنے کو ملا جب انہوں نے احتجاج کیا یا کوئی اپنے روڈ بغیرہ بلوک کی اس کے بعد تھوڑا سا ان کی مدد کی گئے لیکن اس کے بعد سے اب تک پولیس کوئی تعاون نہیں کر رہی وہ لوگ جن کو گرفتار ہونا چاہیے کچھ تو مفرور ہیں کچھ لوگ بیلز کروا چکے ہیں تو اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ غریب کی اس بچی کو انصاف کون دے گا مظلوموں کو اپنے ظلم کا شکار بنا دیا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دردر کی تھوکرے کھانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے لیکن کوئی انصاف دلانے والا نہیں ہے یہ گینگ ریپ کا کیس ہے یہاں پر ایک غریب کی بیٹی کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسے غریبوں کو ایسے مظلوموں کو اب وہ کہتے ہیں بار بار پھر ہم سے رابطہ کرنا پڑتا ہے آواز بلند کرنی پڑتی ہے درخواستیں کرنی پڑتی ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا ہماری یہی کوشش ہے پرگرام جنوب نقاب میں ہم اس خاندان کو بھی انصاف دلوانے میں اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں ایسے معاملات میں ہماری سوسائٹی کے اندر جو پریکٹسز ملتی ہیں ہم ڈیلی بیسز پر ایسے وقوعے دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر اپنی خزاری لائف کے اندر پولیس کو چاہیے اسپیشلی پولیس کی لائن فورسی کے جنسز کے کندوں پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھیں کہ کوئی ایسا اوفینس کمٹ ہوتا دیکھیں تو وہ بچی جس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے جو زیادتی کا نشانہ بنتی ہے اس کی خر ممکن داد رسی کرے اور سب سے پہلے جو داد رسی یا سب سے پہلے جو ایسسٹنس پولیس کی طرف سے دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ایف آئی آر لوج کرے ہماری اپیکس کورٹ کی اور ہماری سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس اس چیز پر موجود ہیں کہ جب بھی کسی کیس کے اندر یا کسی اوفینس کی ایک فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ریجسٹر ہونے میں تحیر ہوتی ہے تو اس کا الٹی میٹ جو بینیفٹ ہے وہ اکیوزڈ پرسن کو جاتا ہے اور ہمارا یہ بڑا مشہور و معروف نیچلل پرنسپل آف نیچلل جسٹس کا ایک مقولہ بھی ہے کہ جسٹس ڈلی ایس جسٹس ڈنائیڈ کہ انصاف میں تحیر انصاف نائنسافی کے مترادیف ہے لہٰذا جو لا انفرسل ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے مقدمات کی فل فور ایف آئی آر ریجسٹر کریں اور جو مظلوم لوگ ہیں جو سائلین ہیں یا جو بکٹمز ہیں ان کی ہر ممکن دادرسی کریں اور اپنی زبزر طریقے سے سپیسوک انٹرسٹ کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن کریں انٹیروگیشن کریں پروپرلی اس کا چلان بنا کر دالت میں سمیٹ کریں تاکہ ایسے لوگوں کی خوصلہ شکنی کی جا سکے سگے رشتداروں اور اس کے ساتھیوں نے کھیلا تیرہ سالہ بچی کے ساتھ کھناو نہ کھیل جھوٹ بول کر اسے ورگلایا اور پھر اسے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گینگ ریپ کا شکار لڑکی اس کے گھر والوں کو کس حال میں ملی حقیقت دل دہلا دینے والی تھی بھائی امی میری بہین جو ہے کامتے جاندی صبح آٹ بجے جاندی ہے شامی آٹ بجے جاندی ہے کبھی باسٹا مکیلی چجی جاتی ہے سگے رشتدار ہیں ہمارے چاچا ہے اور اس کا بھتیجہ کزن دکتا ہے میری بہین کا اس کو ورگلا کے لے گیا آج کا رشتدار پہ بھی نتباہ رہا ہے میری چھوٹی سی بہین ہے چلی گئی ان کے ساتھ ان کی زیادتی کا شکار بنی ہے میری بہین ہمیں بس اتنی سی باتیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں تین دن ہو گیا رات کے ہماری نیندیں ہماری بچی ڈرتی ہے روتی ہے فائٹ چلا کر ڈلی جاتے کبھی کہتے پیسے لے لو سلا کر لو کبھی کچھ ہمیں بڑی باتیں سننے کو ملتی ہے ہماری آپ لوگوں سے گنجائش ہے کہ پلیز آپ ہمیں انصاف دلوائیں ہمیں بس انصاف چاہیے ہماری ادھر عزت محفوظ نہیں ہمیں ڈاڑ لگتا ہماری جان کو بھی خطرہ ہم پانچ بہنیں ہم باپ ہمارا گریب ہیں ہم خود اپنے گھڑ کا سسٹم سارا چلا دیا ہمارے چھوٹے چھوٹے بائیں ہیں ہماری بس وزیرالہ پنجاب سے ہمیں انصاف ملنا چاہیے انہوں نے میری بہن کو بڑا مارا ہے کسیم کا مار کے پینک دیا ہماری بہن لاش کی آلت میں ہمیں ملی ہے ہماری سب سے گزارش ہے کہ ہمیں بس انصاف چاہیے ہمارے گھم لوگ بہت گریب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس نہ اتنا پیسہ گے پولیس والوں کو دے سکے نہ کسی وکیل کو دے سکے اس میں سے یہ بھی بڑی ایک ٹرائجڈی ہے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کالبن راولپنڈی تھا جہاں پر پولیس والوں نے ایک بچی کا لڑکی کا ریب کیا اور اس پہ بہت اتشور وہ مچا تو اس پہ ایکچلی سٹیٹ نے کہا بھی کہ ہم اس کو ہیلپ کریں گے یہ دھرے مات لیکن اینڈ پہ کیا ہوا کہ وہ لڑکی نے کیس واپس لے لیا اور یہ سب نے پہلے دن پرڈک کر دیا تھا کہ یہ ہوگا کیونکہ پولیس والے بے شک اس کو پکڑ بھی لیا تھا اس کو جیل میں بھی ڈال دیا تھا لیکن جو پیٹی بھائی ہوتے ہیں وہ بچا لیتے ہیں تو اس کے بہاف پہ جس طریقے سے دھمکایا گیا تھا اب اس اس بچی کے جو کیس ہے اس کے اندر آپ نے بتایا کہ فینانچلی یعنی کہ ایک تو وہ اس طریقے سے بھی اتنا زیادہ ان کے پاس نہیں ہے اور والد صاحب بہت ایجٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ بچی کی اس کی والدہ یہ لوگ کام وغیرہ کر کے تو یہ گھر بار چلا رہے ہیں تو جب ان کو دھمکیا دیں گے ایک تو ویسے ہی محلے دار ہیں تو محلے کے اندر رہنا ذرا ان کے لیے مشکل کر دیں گے یہ ویسے دل make their lives hell پولیس کا روئیہ ہے دیکھئے پولیس کا تو روئیہ یہ ہے کہ اگر آپ دومیسٹک ویلنس کا کیس لے کر پولیس کے پاس جاتے ہیں اور اگر عورت جاتے ہیں کہ میرے ہزبین نے مجھے مارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گھر واپس سلجو یہ بہت سارے تھانوں میں ہوتا ہے کہ پولیسوالے کہتے ہیں کہ گھر واپس سلجو تو آپ کا آپسی معامل ہے حالانکہ دومیسٹک ویلنس پر لوگ آز ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا کام ہو رہا ہے پہلے ہی یہ آنر کے لنگ پہ بھی اس طرح کی چیزیں رہتی تھیں وہ دب جاتی تھی بہت ساری چیزیں رہتی تھی ریپ کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری پولیس فوز ہے وہ سنسٹائز میں بھی بلکل بھی اور پھر تھوڑا سا شاید چند مطلب یہ نہیں کہ سارے چند تھانوں میں یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ اگر کوئی ریپ کے سلکے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ سے آگے سے سارے لوسٹ آف کرتے ہیں تو ہمارا یہ تھوڑ سے معاشرے کے بہت سارے اس طرح کے انصر ہے جس کے در سے ایک چلی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں لیکن ای ایک چلی تینک کہ وہ جو لڑکی کو یہ چاہیے کہ اپنے علاقے کے اگر یہ فیملی چیز کو اور ان کو بلکل پرسو کنا چاہیے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ جو کزن ہے اس کے بہت سارے لڑکے ہیں وہ بہت سارے لڑکے ہیں اور وہ مرد ہیں تو اس لیے وہ اس سے they get away with it یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے ان کو بچے اور اس کی فیملی کو چاہیے کہ وہاں کے لوکل MPA اور لوکل M&A کے پیچھے پڑے اس کے علاوہ جو ہے کمیشنر جو بھی بڑے آفیسے ہیں ان تک یہ بات لے کر جائے آپ بھی میڈیا کے انتار اٹھا رہے ہیں ام پریٹی شور کے اور بھی چینلز اٹھائیں گے تو میڈیا کا بھی ایک پریشن ہوتا ہے تو یہ آسانی سے جو چیزیں وہ اس طرح سے دمپ نہیں سکتی لیکن یہاں پر بہت چیزیں ہوتی ہے کہ کئی دہا میڈیا کے پریشن اور انتار کے بعد وہ صلاح صفائی کرا دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اصل میں مسئلہ ہی ہے کہ ریپسٹ کو یہ پتہ ہے جو بھی وہ چیز کار رہے ہیں اس سے پتہ ہے مجھے سزا نہیں ہونی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس سے پتہ ہے وہ لوگ جو ہے نا ان کو شیئے ملتی ہے یہ ایسے سکھ مائنڈڈ لوگوں کو اور کرمینلز کو شیئے ملتی ہے تو کمیٹ اکرائیم تیرہ سالہ لڑکی کے ساتھ پانچ افراد کا گینگ ریپ ٹین جنبے نگاہ بنی مسلوب غاندان کی آواز اس کو ورگل آکے لے گئے تھے ظلم کا شکار کیا انہوں نے ہمارے رشتے داری تھے اس کو ٹانگیں مارتے رہے ہیں اس کو تھپر مارتے رہے ہیں جب آئی ہے ان کے مو سوچے ہوئے اس کو نشان پڑے ہوئے تھے تو تاب اس کا پھر میڈیکل ہوا ہے میڈیکل میں پھر بتایا گے کہ اس کے بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے میری چھوٹی سی بہن ہے زیادتی کا شکار بنی ہے میری بہن ہمیں بس اتنی سے باتیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں تین دن ہو گئے رات کے ہماری نیندیں ہماری بچی ڈرتی ہے روتی ہے ہماری بہن لاش کی آلت نے ہمیں ملی ہے ہم لوگ بہت گرپر سے گو جائے رہے ہیں مما جاتی تھی کام پہ اور وہ چھوٹی بچی سال جاتی تھی پورا خرچہ ہو سکے اور اب انہوں نے یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے کہ ہم لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے روز رات کو تین دن ہو گیا فائرنگ کر کے جا رہے ہیں میں ڈرار ڈھم کھا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں پیسے لے کے کر لو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں پولیس کو یہ ایکشن نہیں لے رہی ہے تیم جنب نقاب کو متاثرہ خاندان نے بتایا کہ تیرہ سالہ لڑکی کو پانچ ملزمان نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے گینگ ریپ کا شکار بچی کے گھر والے تھے انصاف اور جان کے تحفظ کے منتظر کیونکہ ملزمان انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دلوا رہے تھے اور صلح کرنے کے لیے دماؤ ڈال رہے تھے ابھی ہمارے ساتھ جی اس مسلم لڑکی کے گھر والے موجود ہیں اس کی والدہ سے ہماری بات ہوئی ہے اب اس کی سسٹر ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور ہماری گزارش ہے جی خدا رہا مظلوموں کو انصاف دلاجہ بجائے کہ ان کو انصاف ملے ان کو الٹا ڈرائے دھمگایا جاتا ہے ان کو تھرٹ کیا جاتا ہے مسلم لڑکی کی سسٹر ہمارے ساتھ مجھے اس سے بھی ہم بات کرتے ہیں بڑا بتاو کیا مسئلہ ہے کیا ہوا آپ کی بہن کے ساتھ اور ابھی آپ لوگ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے فیلحال ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا پولیس والے جو ہیں وہ صرف تب ایکٹیو ہوئے جب ہم لوگوں نے احتجاج کیا روڈ پلوکس کی اس کے علاوہ تو ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہم لوگ کو ساتھ لے کے گھومتے رہے کہ آپ لوگ میڈیا کے سامنے نہ جائیں کہ آپ کی وجہ سے وہ سب بھاگ جائیں گے ہم نے کہا جب آپ لوگ ایکشن ہی نہیں کوئی لے رہے تو ہم لوگ میڈیا کے پاس جائیں گے تب ہم لوگ اس معاملے کو ہو چکے ہیں سات دن تو ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں پکڑا دو لڑکے جو ہیں وہ فرار ہیں ہم ان کا نمبر ٹریس کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں ان لوگوں نے نہیں پکڑا اور باقی جو ہیں وہ ادھر ادھر پھیل رہے تھے ان کی بیل ہو گئی اور آگے ہمیں انہوں نے بتا دیا کہ ان کی بیل ہو چکی ہے اس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ پولیس والوں نے بھی کیا آ کر اب وہ لڑکے جو ہیں ہستے ہیں میرے دو بھائیاں چھوٹے ایک جو ہے بارہ سال کا اور ایک جو ہے وہ چھے سال کا ہم پانچ مہنے ہم لوگ بہت گرپر سے گجائے رہے ہیں ہمارے ابو جو ہیں وہ بہت برے ہو چکے ہیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ کما سکیں اپنا مما جاتی تھی کام پہ اور وہ چھوٹی بتی سال جاتی تھی کہ وہ پورا خرچہ ہو سکے اور اب انہوں نے یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے کہ ہم لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے روز رات کو تین دن ہو گیا فائرنگ کر کے جا رہے ہیں ہمیں ڈراد ہم کہا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں پیسے لے کے کار لو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں پولیس والوں کو بتایا وہ آگے سے کہتے ہیں ہم کار رہے ہیں اپنی طرف سے پوری کاروائی کار رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی اس کا ریزلٹی نہیں ملتا کہ کچھ انہوں نے کیا ہے تحفظ نسوہ یونٹ کے مطابق صوبے میں گزشتا سال 2018 میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے 2937 واقعات پیش آئے تھے جبکہ سال 2019 میں خواتین سے زیادتی کے واقعات میں مزید اضافہ ہوا اور یہ تعداد بڑھ کر 3387 ہو گئی ایک رپورٹ کے مطابق ادارے کو خواتین کی حراسہ کرنے سے متعلق روان برس 7000 سے زائد حقایات موصول ہوئیں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتا چند سالوں میں خواتین کے خلاف زیادتی کے واقعات رپورٹ ہونے کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے کمیشن کے مطابق سن 2004 سے 2016 تک 7734 خواتین کو جنسی تشدد یا زیادتی کا نشانہ بنایا گیا وزارت انسانی حقوق کے جانب سے جانی کردہ ایک اور رپورٹ کے مطابق صرف جنوری 2012 سے سپتمبر 2015 کے عرصے کے دوران 344 اجتماعی یا انفرادی زیادتی کے واقعات پیش آئے گئے اس میں یہی بارے دیکھیں ہر کوئی تو صلیح سوائی نہیں جاتا اگر آپ کوئی یاد ہو وہ خدیجہ صدیقی کا کیس تھا جس کے بچی پہ چھوریوں سے اٹیک کیا تھا اس کے کلاس فیلو نے جو کہ بہت ایک پاہفول لائر کا بیٹا تھا خدیجہ کو بھی انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید وہ صلح سفائی کر لے گی وہ جب وہ سوائیڈ اٹیپ بچ کیلے گی وہ بڑی بہادور نکلی اس نے کہا کہ وہ مرضی کر لے میں نے نہیں یہ کیس جب تک کیس سزا نہیں دی اس کے ساتھ کورٹ میں اس کو کس طریقے سے حراس نہیں کیا گیا اسے سوال جو ہے وہ دوسری سائٹ سے نہیں پوچھے گے بھری عدالت کے اندر بھرے مجمع کے اندر اس سے کس طرح کی باتیں نہیں کیلے ایون دین وہ شی سٹوڈ ہر گراؤنڈ اور اس نے کیا اور اس لڑکے کو سزا بھی ہوئی آج وہ بچی جو ہے وہ باہر سے پڑھ کر بھی آگئی اور وہ law بھی پریکٹس کر رہی گا وہ ابھی بھی جیل میں ہیں تو دیکھیں اگر کرنا چاہیں تو بالکل ہو سکتا ہے یہ ایکچلی ہوتا یہ کہ غریب فیملیز اور دوسری فیملیز ان کے پر پریشر بہت ڈال دیتے ہیں پھر وہی جس طرح آپ بھی آپ نے بات کی کہ یہ محلے کے فیملی بھی سیم ہے محلہ بھی ہے وہ فیملی محلے کے بڑے پڑ جائیں گے اند پر جب انہیں لگے گا کہ یہ پرسو کر بھی رہے ہیں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں پھر جیسے کہ میں نے آگوا کہا کہ پولیس افیشل ہمارے سنسیٹائز نہیں ہیں اکثر پولیس ہی نہیں ہلپ کرتی اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب عدالتوں میں جاتے ہیں سوال وہ اس طرح کے جان کر کرتے ہیں وہ بچی سے بھی اس طرح کے سوال کریں کہ جس سے وہ انکمفٹیبل ہو تو ایک وہ والا پروسس بھی ہوتا ہے پھر اس سے پہل جب یہ سب کچھ کے تھروں ہر کوئی گزرنا بھی نہیں چاہتا بہت آپ کو منٹلی بڑا سٹراؤنگ ہونا پڑتے ہیں already یہ کتنا بڑا ٹراؤما آپ کے ساتھ ہو گیا ریپ جیسا ٹراؤما اللہ کسی اور کوئی کبھی بھی اس چیز سے نہ کر رہا ہے لیکن یہ بہت بڑا ٹراؤما ہوتا ہے تیرہ سالہ لڑکی کے ساتھ پانچ افراد کا گینگ ریپ ٹین جمعے نگاہ بنی مسلوب خاندان کی آواز اس کو ورگل آکے لے گئے تھے ظلم کا شکار کیا انہوں نے ہمارے رشتے داری تھے اس کو ٹانگیں مارتے رہے ہیں اس کو تھپر مارتے رہے ہیں جب آئی ہے ان کے مو سوچے ہوئے اس کو نشان پڑے ہوئے تھے تو تاب اس کا پھر میڈیکل ہوا ہے میڈیکل میں پھر بتایا گے کہ اس کے بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے میری چھوٹی سی بہن ہے زیادتی کا شکار بنی ہے میری بہن ہمیں بس اتنی سی باتیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں تین دن ہو گئے رات کے ہماری نیندیں ہماری بچی ڈرتی ہے روتی ہے ہماری بہن لاش کی آلت نے ہمیں ملی ہے ہم لوگ بہت گرپر سے گو جائے رہے ہیں مما جاتی تھی کام پہ اور وہ چھوٹی بچی سال جاتی تھی پورا خرچہ ہو سکے اور اب انہوں نے یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے کہ ہم لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے روز رات کو تین دن ہو گیا پولیس کو یہ ایکشن نہیں لے رہی ہے اپنے گھر والوں کا سہارب بننے کے لیے گھروں میں کام کرنے کے لیے جانے والی تیرہ سالہ لڑکی کو درندوں نے کیسے ورگلایا کیا کہہ کر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا اور جب وہ ان کے ساتھ چلی گئی دونہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا گینگ ریپ کا شکار لڑکی کی بہنیں خوفناک ان کی شفاق کیا میری سسٹر جاتی تھی صبح آٹھ بجے کے قریب وہاں سے عادل نامے جو لڑکا ہے وہ بھاگا اس کے پیچھے گیا کہتا کہ فجر تمہارے ماما پاپا کی گھر پہ لڑائی ہو رہی ہے تمہارے پاپا نے ماما کو مارا ہے تو ہسپیٹل شاب چلے گئے ہیں ہم لوگ تو کوئی گھر پہ نہیں تھا تو وہ بچی جو ہے اس کو ادھر لے گئے ہیں وہ جو ہے وہ عید وہ چلا رہا تھا رکشا وغیرہ جو بھی تھا ان کا وہ چلا رہا تھا اور اس کے علاوہ بچی کو انہوں نے اندر بٹھایا اور اس کو لے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے تین اوٹ تھے تو وہاں پہ پتا نہیں کسی انناون جگہ پہ اس کو لے گئے ہیں بچی کو اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں صرف اس کو یہ پتا کہ پہلے عادل نے سٹارٹ کیا تھا اس کے ساتھ وہ روئی ہے کہ لائے اس کو ٹانگیں مارتے رہے اس کو تھپر مارتے رہے جب آئی ہے ان کے مو سوجے ہوئے اس کو نشان پڑے ہوئے تھے تو تب اس کا پھر میڈیکل ہوا ہے میڈیکل میں پھر بتائے گے کہ اس کے بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ تو اپنی طرف سے مار کر پھینگے تھے کہ یہاں تک نہیں آسکے گی وہ پتا نہیں ایک شخص تھے جنہوں نے یہاں تک ہمیں پنچا دی گئے تو اب ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں سب سے کہ ہمیں بس انصاف چاہیے ان کو پھانسی ہونی چاہیے ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو عمر کیا سزا ہو یہ ہم چاہتے ان کو سر عام پھانسی ہو ہم سب کے سامنے پھانسی ہوں ہم لوگ ان کو ترپتہ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے ہماری بین کو ترپایا ہم لوگ نہیں ان کو معاف کرنا چاہتے ہیں یہ اس مظلوم لڑکی کی بہن ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ جو ظلم ہوا اور اس خاندان کو اب ڈرائی جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے فائرنگ کی جاری ہے بس ہم لوگ یہ وزیراعظم جو ہے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے بس ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے بس سدھر آئیں ہم انصاف دیں دیکھیں ایسے معاملات میں جو پولیس کی انٹیروگیشن ہے جو ان کی انویفٹیگیشن ہے وہ بہت زیادہ حمیت کی حامل ہے اگر پولیس ایسے مقدمات میں پروپرلی میٹر کو انٹیروگیٹ کرتی ہے ایم ایل آر پروپرلی کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور ایم ایل آر میں اگر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس بیٹی کے ساتھ اس بہن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اس کے بعد جو جتنے بھی سرکمسٹنشنل ایویڈنس ہے آکولر ایویڈنس ہے وہ تمام کے تمام پولیس کولیکٹ کرتی ہے اور ایک پروپرلی اسے چلان بنا کر عدالت میں پیس کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ڈیلی لائف کے اندر ہم اپنی کچھاری کی پریکٹس کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جس میں پولیس جو ہے سوسین ٹرسٹ کے ساتھ اس کو انٹیروگیٹ کرتی ہے اس کو انویسٹی گیٹ کرتی ہے اور اس کا پروپرلی ایک چلان بنا کر عدالت میں سبمٹ کرتی ہے اور صفحہ مسل پر وہ شواہد آ جاتے ہیں کہ جس کی روشنی میں عدالت جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچ جائے تو ایسے معاملات میں ایسے لوگوں کو جو ہمارے قانون کے اندر جو تذیرات پاکستان کے سیکشن تری سیمیٹی سکس کے اندر سزائے موت رکھی گئی ہے پھر عدالت پھر پروپرلی انویسٹیگیشن ٹیرگیشن کے بعد ایسے لوگوں کو سزائے موت دے سکتی ہے لیکن اگر پولیس کا رویہ یہ ہو کہ پولیس صرف صرف امیروں کو سسٹ کرے اشرافیوں کو سسٹ کرے ہماری سوسائٹی کی کریم کو سسٹ کرے یا جگیرداروں کو سسٹ کرے اور ایسے لوگ جو ہاری ہیں جو کسان ہیں یا کسی کا باپ مظہور ہے اور ایسے لوگوں کے سروں پہ سایہ شفقت رکھنے کی بجائے ان کے سروں کی چدریں اتار لے اور تھانے میں ان کے ساتھ بدتمیزیاں کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کیسا انصاف پھر کیسی ریاست مدینہ پھر کیسا دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ پھر کیسی غریب کی آواز کی شنوائی کی باتیں اور وہی سیاسی نعرے جو لگائے گے اس لیے ہماری حکومت وقت کو بھی یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معشرتی رویہ ہیں ان کا صد باب کرنے کی ضرورت ہے اور وہ معشرتی رویہ یہ کہ ہم ہمیشہ طاقتوار کے لیے ہم ہمیشہ اشرافیہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن جب کسی غریب کی آواز آتی ہے کسی مظلوم کی آواز آتی ہے کسی خاری کی آواز آتی ہے تو پھر ہم اس کی آواز پہ لبے کہنے کی بجائے ہم اس کی آواز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں اور ہم معاشرے میں انصاف کے گلے پہ چھوڑی پھیر دیتے ہیں ابھی آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ جو معاملات آپ کو نظر آپ کو تریٹ کیا جا رہا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں ان کی زمانتیں کینسل ہوں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے ہمیں بس یہ چاہیے کہ یہ فانسی پہ ہمیں لٹکے ہوئے نظر آئیں جیسے انہوں نے میری بین کو ترپایا ویسے ہم لوگ ان کو ترپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں سر ایام فانسی ہو ہم سب کے سامنے ہم پورے خاندان کے سامنے ہو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ آگے آنے والوں کے ساتھ بلکل بھی ایسا نہیں کرنا بلکہ ایسی جورت ہی نہیں کرنی ہے کسی کے ساتھ کرنے کے ہمارا جہاں پر کوشش ہے ہماری ٹیم جرم بے نقاب کی جہاں پر ظلم ہوگا جرم ہوگا ہم اس کو بے نقاب بھی کریں گے اور ہم گزارش کریں گے آلہ حکام سے چیف جسر صاحب پاکستان سے ان سے ہماری التجاہ ہے گزارش ہے کہ ایسے غریب لوگوں کو جب کہیں پر ظلم کا شکار منایا جاتا ہے تو ان کو ڈرائے دھمکا جاتا ہے ابھی بھی یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر تھریٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر معاملات جو ہیں وہ کریٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں تو ہماری یہ کیونکہ پورا پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے اگر دوبارہ اس خاندان کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ آپ ڈائریکلی ہمارے اس پرگرام کے ذریعے سے ہم یہی بتا رہے ہیں اپنے تمام ناظرین کو کہ اس میں جو لوگ انوالف ہیں ان کو قرار واقعی سردہ ملنی چاہیے ہماری گزارش اپنے تمام ناظرین اور اپنے تمام آلہ حکام سے ہیں کہ ایسے غریبوں کو جب ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے تو طاقتوار اس کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اور یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ خابوش ہو جائے لیکن یہ غریب لوگ ہیں جیسے کہ اس بچی نے بتا دیا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا اس بچی کی والدہ نے بتا دیا کہ صرف بہنیں ہیں ان کے خوان جو ہیں وہ بیمار ہیں چھوٹے دو بچے ہیں ان کو یہ بڑے بہنت کر کے گھر کا خرچہ لارہے ہیں چھوٹا سا گھر ہے یہ جہاں پر ابھی اس وقت ٹیم جرمے نقاب موجود ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے ان لوگوں کو اور ان مظلوم بہنوں کو ان بچوں کو انصاف ملنا چاہیے